سلام علیہ الرحمن الرحیم ایڈیسٹرنز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گلوبل وارمنگ گلوبل وارمنگ کیا ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑا اہم ایشو ہے آج کل کے دنوں میں اور بہت بڑے تھریٹس بھی ہیں بہت سارے کانٹریز اس سے وہ سفر بھی کھار لیں گلوبل وارمنگ کیا ہوتی ہے the gradual increase in temperature of earth surface oceans and atmosphere کہ جو ہماری زمین کی سرفیس ہے اس کے سمندروں کے اور atmosphere کیا ہوتا ہے atmosphere ہوتا ہے ہمارا جو زمین ہے یہاں سے لے کے ایک سو بیس کلومیٹر تک کیسز کا ایک غلاف ہے اس کا ہم atmosphere کہتے ہیں اس کے temperature میں بترجیج اضافہ ہونا وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بڑھوتری آنا اس کو ہم کہتے ہیں global warming اگر ہم simple words میں کہیں تو جو زمین ہے یا globe ہے اس کا گرم ہونا that is global warming global warming کی causes کیا ہیں global warming کی causes بہت simple ہیں اور unfortunately اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہم خود ہیں human is the main cause of global warming ہم کیا کرتے ہیں ہماری activities کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے ایک gas produce ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں carbon dioxide اور وہ carbon dioxide ہماری کونسی activities کی وجہ سے بیدا ہو رہی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سے کروڑوں سال پہلے جو live تھی ہزاروں سال پہلے جو live تھی وہ بہت simple تھی اتنی industries نہیں تھی اتنی modern چیزیں نہیں تھی جیسے industrial revolution آیا چیزیں بدل گئیں factoryیں لگ گئیں machineیں لگ گئیں جہاں پہ کہا ہوا combustion کا جو عمل ہے جنرلنگ کا جو عمل ہے وہ زیادہ ہو گئے اب combustion سے کیا ہوتا ہے carbon dioxide پیدا ہوتی ہے carbon dioxide کیا کرتے ہیں وہ ہماری یہاں سے جا کے atmosphere میں accumulate ہونے شروع ہو جاتی ہے اب وہ carbon dioxide جو ہماری atmosphere میں accumulate ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے سورج سے جو radiation آتی ہیں وہ زمین پہ ٹکراتی ہیں ٹکرانے کے بعد یہاں سے جو reflect ہو کے واپس جاتی ہیں وہ carbon dioxide کی جو layer ہے وہ اس کو absorb کر لیتی جتنی زیادہ carbon dioxide کی layer ہوگی اتنی زیادہ جو radiation ہوں گی جو شوائیں ہوں گی زمین سے واپس جاری ہوں گی وہ absorb ہوں گی جس سے کیا ہوگا زمین کے temperature میں اضافہ ہو جائے گا اس condition کو ہم کہتے ہیں global warming کہ ہمارا جو globe ہے جو دنیا ہے وہ گرم ہو رہی ہے that is global warming اب اس کی قاضی سے ہم نے بات کر لی کہ ایک تو combustion ہے combustion کے نتیجے میں carbon dioxide پیدا ہو رہی ہے تو وہ ہماری یہ چیز کر رہی ہے global warming کاز کر رہی ہے اب اس کے effects کیا ہیں اس کے effects کیا ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں اس کے اندر جو پہلا effect ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو weather ہے وہ change ہو رہا ہے موسم جو ہے وہ سخت سے سخت ہو رہا ہے گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے اگر سردی ہے تو سردی بہت زیادہ ہو رہی ہے that is due to global warming second point ہے جب زمین کے temperature بڑے گا زمین کا درجہ حرات بڑے گا نتیجے میں کہا ہوگا جو glaciers ہوں گے وہ زیادہ پھنگ لیں گے جب glaciers زیادہ پھنگ لیں گے تو جو پانی ہے وہ وہاں سے زیادہ آئے گا اور وہ سارا پانی ہمارا جاتا ہے سمندر میں جس سے کہا ہوگا سی لیول میں اضافہ ہو جائے گا اور ہمارے جو سمندر کے پاس پاس countries ہیں جیسے مال دیپ ہے تو وہ دیرے سے chance کے آنے والے hundred years میں کہ وہ نیچے چلا جائے اور سمندر پانی اس کے اوپر چلا جائے مطلب کہ سمندر کا لیول اس درجتے اتنی speed سے بارڑ رہا ہے یہ اس کے effects ہیں اب ہم اس کو کیسے control کار سکتے ہیں ہمیں کچھ چیزیں ہیں کچھ do's کچھ don'ts جو ہمیں یاد رکھنے ہیں do's کرنے کے ہیں ہمیں یہ پہلی چیز کیا ہے کہ combustion کو کم سے کم کرنے کہ جو ہماری factory ہیں جہاں پہ combustion ہو رہی ہے اس کے علاوہ بھی ہماری گاڑیوں میں combustion ہوتی ہے گھروں میں combustion ہوتی ہے آٹموبائلز اتنی بھی ہیں ان میں combustion ہوتی ہے ان کو ہم نے کم سے کم use کرتا ہے تاکہ combustion کم سے کم ہو اور اس کے نتیجے میں carbon dioxide کم ہو اور وہ ہمارا جو global warming ہے وہ کچھ control میں second جو کام ہے جو کرنے والا ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں plantation کرنی ہے plants لگانے plants کیا کرتے ہیں plants carbon dioxide کو absorb کر زیادہ plants ہوں گے زیادہ carbon dioxide جذب ہوگی ہم کہتے ہیں کہ carbon dioxide جب زیادہ جذب ہو جائے گی تو اس کے نتیجے میں کہا ہوگا جو ہمارا موسم ہے جو ہمارا climate ہے weather ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا مطلب کہ peaceful ہو جائے گا اچھا ہو جائے گا present ہو جائے گا تو یہ چیز جہاں وہ کرنے والی ہیں